اللہ علیہ وسلم ہے سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے جب بھی ناصر سنے افلاق نظر ہے چاند مجھے کو تیری زبان لگتا ہے ہم دو سنا کے بعد مطرم مطرم بریسی پر صحیح اور مطرم حساب زکران عزیز طلب آنبہ توجہ کے ساتھ میری ناروزات سنیں گے انشاءاللہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے تو میری بھی بھی بن جائے گی اور آپ کے بھی بن جائے گی رحمت اللہ نبی پاک علیہ السلام علی ذات مہبر ایسی ذات ہے کہ جس کا عدب کرنے کے لیے خود رحمان نے ہمیں بتایا کہ اس ذات کا عدب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے علم اپنی جگہ شاکت اپنی جگہ عزت اپنی جگہ مقام اپنی جگہ لیکن اگر عدب نہیں تو کچھ بھی نہیں سب سے پہلے عزیز طلب آنبہ آپ سٹوڈنٹ سے علم حاصل کر رہے ہیں طالب علم ہے علم کی طلب کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے علم تک آپ کے سینے میں آئے گا علم تک آپ کے سینے میں موجزن ہوگا جب اساتذہ کا عدب آپ کے دل میں ہوگا اساتذہ کا پیار آپ کے دل میں ہوگا اگر اساتذہ کا عدب نہیں تو یہ علم بھی فعلہ دینے والا نہیں یہ کامیابی دینے والا نہیں یہ علم بھی تک کامیابی دے گا جب آپ کے دل میں اساتذہ کا عدب ہوگا حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ توجہ سے یہ باتہ سمات فرمائیں گے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم اللہ علیہ السلام نے اپنے جسم سے خون نکلوایا اچھے لگوایا خون نکلوا کر حضرتِ انس کو دیا کہ اے انس جا اس کو چفر کر دیا اس خون کو کسی جگہ چفر کر دیا حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ وہ خون کا پیالہ وہ خون کا برطل لیا چل پڑا حضرتِ انس بزاروں میں بھی گیا حضرتِ انس دارہ میں بھی گیا حضرتِ انس پہاڑا پر بھی گیا لیکن دل نے گوارہ نہ دیا کہ جس جنہ میں آقا کا خون دفن کرو ہو سکتا ہے کہ اس خون پر کسی کا پوہ آ جائے میرے آقا کے خون کی بھی عدوی ہو جائے میرے آقا کے خون کی بستاقی ہو جائے لہٰذا چلتے رہے پھرتے رہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ میرے قریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا انس یا تُو نے خون کو تفرد کر دیا ہے حضرتِ انس عرض گزار ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کا عابی معامی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تر قربان ہو جائے یا رسول اللہ میں اللہ آڑا پر بھی گیا میں غاروں میں بھی گیا میں بزاروں میں بھی گیا لیکن میرے دین دوارہ نہ کیا کہ آپ کے خون کو کسی جگہ تفر کر دوں اور کسی تفنوں آ جائے آپ کے خون کی بے عدوی ہو جائے گی مستانی ہو جائے گی یا رسول اللہ میں خون لے کر کسی جگہ تفر نہیں کیا میرے قریم آقا نے فرمایا بتاؤ انس وہ خون کیا کہا ہے کہاں تفر پر کیایا ہے حضرت اینس کی محبت دیکھو آقا کا عدب دیکھو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خون تفن نہیں کیا میں نے اپنا بے خون آقا بے خون میں نے پیئیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ آنس ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا خون پینا چیز نہیں ہے لیکن میرے قریم آقا کا جب مولان میرے آقا کی دارگاہ میں عرض بزار ہوتا ہے یا رسول اللہ میں نے آقا کے خون پی لیا ہے نفق نہیں کیا میرے قریم آقا نے فرمایا صحابہ سنو جس میں جنتی کو دیکھنا ہو میرے آنس کو دیکھنا ہو جس میں جنتی کو دیکھنا ہو میرے آنس کو دیکھنا ہو عزیز علی محترم عزیز طلبہ اور عزیز زکرہ آقا علیہ السلام کی ذات کا جو عدد ہے وہ میرے قریم آقا نے بطایا ہے ہم یہ عمل کر کے دکھایا ہے صحابہ اقرام علیہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعینے اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے ہر شکر اپنے استاد کا عدد کرے ہر مرید اپنے پیر کا عدد کرے اور ہر جو ہے تعالیٰ علم اپنے استاد کا عدد کرے ہر تعالیٰ علم آپ سے قرآن اپنے کاری کا عدد کرے اور عددی کے لیے کی ہے کہ وہ اپنے نبی کا عدد کرے الحمدللہ یہ عدد ایسا مقام ہے عدد بندے کو اس جلعہ پہ بچا دیتا ہے جس جلعہ بھی نبی کو بچا سکتا عدد ایسی ایک جلعہ ہے تو عزیز عالم حقرم میرے آقا کا جس نے عدد کیا ہے پھر دیکھ لو میرے آقا نے سند عدد کرنی ہے کہ جس نے جلعہ کی کو بیکھنا ہو میرے عدد کو بیکھنا ہو تو عزیز عالم حقرم یہ تو وہ نبی ہے جن کا عدد انسان تو انسان اگر جنور بھی ہے تو وہ بھی میرے نبی کا عدد کرتے ہیں اگر کوئی کرنگا بھی ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آگیا وہ بھی عدد کرتے ہیں عزیز عالم حقرم میرے نبی کی ذات تو براہ و براہ ہے اگر میرے نبی کا غلام آ جائے اگر جنگل میں راستہ دون جائے اور راستہ دونے کے بعد اکیلا تنہا ہو جائے اور سامنے شیر آ جائے جب کوئی شیر اس صحابی رسول کی طرف آئے اس کو چیرے پھڑنے کی طرف کے لیے آئے تو میرے نبی کا وہ غلام کہتا ہے اے درندے ذرا سوچ کے مجھ پر حملہ کرنا میں کوئی آدمی آگ نہیں ہو میں محمد کا غلام دے میں اس آقا کا غلام ہے جس کی بارگاہ کا عدد چلنگ پرن بھی کرتے ہیں چنور بھی کرتے ہیں اور میرے آقا اگر اشارہ فرمائے تو درخت چلتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ بھی آ جاتے ہیں اسی میں امام مسئلی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں جاعت دعوت ہی الاشجار ساجدتا دمشیدی نہیں الہ ساکر بھی لاتا جائے اگر میرا نبی حکم فرمائے تو بغیر قدمت کے چلتے ہوئے درخت میرے آقا کی بارگاہ بارگاہ بھی آجرہ ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں توٹ کا ٹائلوب ادھر مجھے ہوگا